آپ سبی کو سوال رہتا ہے آپ کے اپنے چینل چوک انٹسٹر اکینڈ میں پہ اور جیسا کہ آپ کو ہم نے پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جب اگلی لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے تو ہم محمد قلی کتوب شاہ کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلی لیکچر میں ہم نے ساری چیزیں کر رہی ہیں چاہے ہم بات کریں مہمانی دول کی چاہے ہم بات کریں گولپنڈا کی چاہے ہم بات کریں بیجاپور کی یا آدھر شاہے کی تو آج کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم لوگ پڑھیں گے محمد قلی کتوب شاہ کے بارے میں ان کے حالاتیں زندگی میں اور ان کے عدوے خدمات میں روشن ڈالیں گے جو اگزام کے پیشنے حضر جو آپ کے لئے کاراپد ہونے والی ہے اس سے پریویس لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو ہمارے ڈسکپشن ہے مہا سے آپ جا کے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اوپر آئے بٹن پر جا کے مہا سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ لیکچر کے نام سے بنی ہوئی ہے پریلیس اردو لیکچر اس میں سارے لیکچر سٹیپ بائی سٹیپ یعنی کی سیکوینس میں آپ کے لئے اپ لوڈیڈ ہیں ایک بار اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالکہ اس کی جو ڈیمو کلاس ہے وہ ہمارے چینل چوک انڈسٹر اکیبنی پر اورڈیڈی چل رہی ہیں یعنی کی ہمارے ایپ پر تو جو بچے ڈیڈیٹ اور ڈیڈیٹ اردو کی پرپیشن کرنا چاہتے ہیں تو جی ایس اور آپ کا اردو کا جو سبجیکٹ ہے جن کا میند سبجیکٹ ہے آنے والی ویکنسی کو لیکن جو بچے ڈیڈیٹ کے ساتھ سار ڈیڈیٹ کی بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے جڑ سکتے ہیں ہمارے ایپ پہ ہماری جو کلاسز ہیں ڈیمو کلاسز ابھی ابھی آویلی بال ہے آپ مہا جا کے اپنے ڈیمو کلاس لے سکتے ہیں یا پھر آپ اور ایک فورمیشن کے لئے آپ مجھے واتسپ بھی کر سکتے ہیں ہمارا جو واتسپ نمبر آپ کو معلوم ہوگا پھر اپنے ہمارا واتسپ نمبر 9045 220432 یہ ہمارا واتسپ نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے کلاس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ایٹی گریٹ کی کلاسز ہیں وہ ایوڈنگ میں چل رہی ہیں 526627 دو ہنڈے کا لیکچر ہوتا ہے جس میں آپ کو جی ایس اور اردو کا پارٹ کرا کرتا ہے تو چلی یہ وہ تھوڑا سی انفرمیشن دینے تھی آپ کے لئے تو جو بچے بھی ٹی 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 کی تیاری کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں جڑ سکتے ہیں چلی بات کرتے ہیں محمد کولی کتوب شاہ کے بارے میں یہ اگزام سے ہوتے کیا کیا سوالہ بن سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی اردو کا پیپر ہوتا ہے چلی بات کریں ٹی 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 کی یا ہم بات کریں ایم میں اینٹرینز کی یا پھر ہم بات کریں ایو پی ٹی ٹی یا سی ٹی ٹی تو یہ ایسا ٹوپک ہے ایسا موضوع ہے جس سے ایک یا دو سوال آپ کو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایسا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اگر یہ والا پارٹ آپ کے پیپر میں نہ ہو تو پیپر جہا ہو بلکل ادھورا ادھورا سا رکھتا ہے تو مارکی چھنے آج کی لیکچر میں سے آپ کو کم از کم دو سوال تو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے یہ جتنے بھی لیکچر ہوگا پندہ منٹ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوگا تو آپ کا ایک نمبر یا دو نمبر جہاں بلکل غلط نہیں ہونے چاہیے اگزام میں سب سے مین پارٹ کیا ہوتا ہے جب آپ تیاری کرتے ہیں سب سے مین پارٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کوشن پڑھا ہے یا کوئی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں اور وہ ایکزام میں آ جائے اور وہ آپ سے نہ تب آپ کے تیاری پر انگلی اٹھنا بلکل واضح ہوتا ہے اگر مان لیجئے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے اور وہ ایکزام میں آ جائے اور وہ آپ سے غلط ہو جائے تو پھر اس میں کسی طرح کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ چیز آپ نے کبھی پڑھی ہی تو وہ غلط ہوگی تو اس میں کوئی بڑا بات نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے بات نہیں ہے لیکن کوئی چیز آپ نے پڑھی اور اس کو آپ نے ریویزن میں بھی رکھا اور وہ آپ کو اگزام میں دیکھنے کو ملی اور وہ آپ سے غلط ہو گئی تب وہ آپ کی پریشانی ہے تب آپ کو اس پر تھوڑا سا گول فکر کرنا چاہیے تو آج کے دل انچر وہ اسی اعتبار سے بنایا گیا ہے کہ آپ کو جب بھی آپ اگزام میں جائیں تو آپ کا جو کوشن آئے وہ آپ کو یہاں سے میرے اور جب آپ اگزام مال میں بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو لگے کہ بھئی یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ چوکنیس ریکار میں نے پڑھا تھا کہ ایک کتابوں میں نے پڑھا تھا تو یہ کوشن وہی ہے تو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ بھئی میرے اگزام میں یہ کوشن آ جائے گا تو میں اسے انشاءاللہ غلط نہیں کر کے آؤں گا یا نہیں کر کے آؤں گی سب سے منٹ پارٹ یہی ہونا چاہیے پڑھنے کا کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کو کریں گے تو زیادہ سوٹیبل رہے گا تو آپ اپنی نوٹ پوک لے کے بیٹھ جائیں اور تھوڑی ایسی گھر میں ایک آنچ جائیں لے لیں تاکہ آپ اس لیکچر پر اچھا سے کونسٹینٹ کر پائیں کیونکہ مین چیز یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں مال لے جائے کہ آپ سفر میں ہیں آپ نے ریڈ لگا گیا اور آپ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو بلکل بھی ایسا نہ کریں کیونکہ ہمارا جو مل مقصد ہے ویورس کر نہیں ہے بس آپ کو ہمارے پاس جو چیز ہے جو علم اوپر والے نے ہمیں اتا کیا ہے وہ ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ آپ آنے والے جنریشن کو دیں یعنی کہ آپ جب تیچر بنے گئے یا اور بھی کسی بھی سینٹل یونیورسٹیز میں جائیں گے ایسا امیں اردو یا دی اردو یا کسی بھی فلم میں جائیں آپ کے پاس اردو کی تاریخوں کے بھی آپ جب آنے والے بچوں کو اس طرح سے اردو سکھا سکیں محمد قلق قطب شاہ کیا میں محمد قلق قطب شاہ کو محمد قلق قطب شاہ کو ہم دو نظریے سے دیکھ سکتے ہیں ایک ہوتا ہمارا تاریخ اعتبار سے اور ایک ہوتا ہمارے عدوی اعتبار سے تاریخ اعتبار سے ہم نے پہلی کلاس میں آپ کو بتا جاتا آج ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ ان کے حالات زندگی اور ان کی ابھی جنمت پر زادہ زور جائے پڑھیں گے جو ان سے سوالات بن سکتے میں نے فکس کیا پورا لیکچر کو جو ہم نے ایک موضوع دیا ہے ایک گروپ دیا ہے وہ یہ ہی دیا ہے کہ آج ہم لوگ صرف محمد قولی قدوب شاہ کے بارے میں بات کریں گے حالکہ میں نے بیویس ایک چیز میں بتا دیا تھا کہ ہم لوگ آجیل شاہیز آنے کے بارے بھی پڑیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو الگ سی ویڈیو پروائیڈ کر آتا ہوں تو سب سے پہلے اوپر دیکھ سکتے ہیں محمد قولی قدوب شاہ یہاں کو ان کا ٹائم ڈوریشن ہے Catherine 655 سے 1611 میں 1611 میں 1711 میں وہ ان کی وفات لیے ہیں پیدائیش 455 میں ہندراباد میں اور یہاں پہ آپ نے سکتے ہیں ان کی جو وفات ہیں وہ 1611 میں یہ ساتھ چیزیں آپ کو یاد رکھیں ہیں محمد قولی قدوب شاہ کونچے نمبر کے بادشاہ یہ بہت مرتبہ کوشن پر پوچھا گیا اور میں نے ہاں پر لکھ بھی دیا ہے کہ محمد قلی قدب شاہ جہاں وہ پانچ میں حکماران ہیں یعنی کہ گولکنڈا صحیح جو سردنت تھی گولکنڈا کی اس میں جو محمد قلی قدب شاہ ہیں وہ کون سے نمبر کے بادشاہ تھے پانچے نمبر کے تھے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مغلیہ بادشاہ اکبر کے بھی ہم اثر تھے موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ مغلیہ بادشاہ اکبر کے ہی کون ہم اصل تھے محمد قلی قدب شاہ ان کے جو والد محترم تھے تو آپ اپنے جو میں بول رہا ہوں پر انسیرشن پر اور اپنی وولیوں پہنسا انکریز کر لیں تو چلی ہی آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے ان کی والدہ کا نام ان کا نام بھاگے ہو تھی جن کا مذہب ایک ہندو تھا اور جنہوں نے اسے ابراہیم کتب شاہ ساری کر لیتی جیسا کہ آپ کو پلا ہوگا آپ نے ملعبا جی کی تصریف ہے کتب مستری اس میں ان کے بعد میں ساری معلومات کر لی ہوگی تو بھاگے میں تھی کہا آپ میں انہوں نے نام اس میں مستری رکھا تو اس حساب سے ان کی جو مسئلہ بھی ہے وہ ہے کتب مستری جو ملعبا جی کی تصریف ہے دین ہم بات کریں گے اس کے بعد کہ محمد قلی قتب شاہ کی کیا کا حصوص ہی آتا ہے آگلا پوئٹ ہے ہمارے پاس محمد قلی قتب شاہ کے مطالب کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو بھی اپنے شاسن کے دورانی آئے جب وہ حکومت کر دیتے محمد قلی قتب شاہ تو انہوں نے کسی کو بھی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا یہ ایک اچھے بادشاہ کی پہچان ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا ساسن چلاتا ہے اپنے سلطنت کو چلاتا ہے یا اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اچھے سے مینٹین کر کے رکھتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرجہ کا اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو ملا کے چلے اس میں جو ہے وہ کامیابی دے چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو تو یہی کام کے محمد قلی قتب شاہ کہ اس نے اپنے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کسی کو بھی چاہے دشمن کی بات کریں چاہے دوست کی بات کریں یا اپنوں کی بات کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوا تاریخ میں کہ بہت سے اپنے ہی لوگ کیا ہو جاتے ہیں غلطہ ہو جاتے ہیں خلافت پہ اتر جاتے ہیں لیکن اس نے پھر بھی کسی کو بھی کسی بھی طرح قتل کرنے کا ہوں نہیں دیا یہ آپ کو پتہ سل سکتا ہے اس بات سے کہے اتنا اچھا بادشاہ راہا ہوگا اور ایسا نہیں صرف آج اس نے سلطنت کو ایک کام کیا اس نے پردو صاحبان کے لئے جو کام کیا وہ کسی اور بادشاہ نے اتنا نہیں کیا گول گنڈا ہی سلطنت میں اور اسی لئے انہوں نے جو سب زیادہ استعمال کی ہیں تخلص وہ سترہ بار کی ہیں موسٹ امپورٹن پوشن ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے یا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سترہ بار تخلص استعمال کی ہیں یا سترہ تخلص استعمال کی ہیں سترہ تخلص ہوگا اسے آپ شائع کر لیں سترہ تخلص کی ہیں سترہ بار نہیں ہے سترہ تخلص کی ہیں کہیں کہیں آپ کو اٹھارے میں میکتے ہیں لیکن جو بعض لوگوں نے مانا ہے وہ سترہ ہی مانا ہے اور ان سترہ میں جو سب سے زیادہ اہم وہ تین ہیں جس میں معانی آتا ہے اردو میں یعنی کہ ان کا جو اردو کا تخلص تھا ہوتا ہوتا مانی فالسی ہوتا 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 ترگمان تو یہ تین تخلص جہاں وہ کافی اہم ہیں اور یہاں پہ آپ کو لکھا وہ پہلا دیوان شائع موسٹ امپورٹینٹ سائر ہے موسٹ امپورٹینٹ ٹوپک ہے یہ والی پوئیٹ میں آپ کو بتا رہا کہ اردو کا پہلا سائی پہ دیوان شائع کون ہے تو وہ کا محمد کلی کتب شاہ لیکن اگر کشن میں تھوڑا سا پریورتر کر دے جائے تھوڑی سی تبدیل ہی کر دیا جائے کہ اردو زبان کا پہلا باقاعدہ شائع کون ہوگا تب اس کا آنسل دوسرا ہوگا تو یہ آپ کے لئے ہوتا ہے کہ آپ مجھے اس ٹوپک ہے اس کوشن کا جواب جو مجھے آپ کمنٹ بوکس میں دے کہ اردو کا پہلا باقاعدہ شائع کون ہے یہ اردو کا پہلا شائع ہے اور پہلا صحیح میں دیوان شائع بھی یہ ہے کون محمد کلی کتب شاہ لیکن باقاعدہ صحیح میں دیوان شائع بھونا اس کا جاغوہ آپ کو نیچے کمنٹ بوکس میں دینا ہے نیسٹ کی طرف پڑھیں گے نیسٹ ملکہ ہمارا کہ محمد کلی کتب شاہ کو بارہ پیاریو کا عاشق بھی کہا جاتا ہے کہا ہے کئی مرتبہ آپ کوشن کے ملاو بھی ہوگا کہ وہ کون سا بادرشاہ ہے یا وہ کون سا شائع ہے جن کو بارہ پیاریو کا عاشق کہا جاتا ہے تو آنسل ہوگا آپ کا محمد کلی کتب شاہ جس میں انہوں نے خصوصیت ہے وہ ہر بارے کی انفراتیت ہے یعنی انہوں نے ہر چیز کے بارے میں ان کو علاق علاق انفراتی طور پر ان کی خصوصیت ہے وہ اپنے کلام میں پیش کیے اور اگر میں جو سب سے اہمہ وہ یہ ہے کئی پر طرح یہ بارتا ہے یہ والا ہوشن بھی آپ کو دینے میں وہ ملا ہوگا کہ تنےبو کا جو کلام ہے یا تنےبو کی جو خصوصیت ہے وہ سب سے جانای سے تو تنبو کی جو سب سے دیکھیں خصوصیت ہے وہ ہمیں ملتی ہے محمد کولے کتب شاہ کے کلاLi اس مطلب اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ یہ چیزوں کو بیان ہی رنگ برنگی چیزوں کو یعنی کہ ہر چیزوں کو ایک طرح سے ملا کے اس میں بیان کیا جاتا ہے جس سے ان کے کلام کو جو خصوصیت ہے وہ اور اچھی ہو جائے یہ ایک سب سے اہم بات ہے محمد گولی کتب شاہ کے کلام کی کہ اس میں ساری چیزیں ایک بھی دم رنگ برنگ کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ کلام تھا جو وہ ان کی خصوصیت میں ملتا ہے محمد گولی کتب شاہ کے کلام ہے نیست ہے کہ اردو کا جو سب سے قدیم قصیدہ کو شاہر ہے وہ ہے ہمارا محمد گولی کتب شاہ اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا ٹھیکی کوشن ہے کافی مرتبہ بچے پوچھ گیتے ہیں کہ سر اردو کا باقایتہ قصیدہ نگا لیا اردو کا باقایتہ بانی کون ہے اے پھر اردو کا قدیم قصیدہ کو کون ہے تو یہ دو کوشن ہیں اور دونوں مفتریف ہیں حالانکہ 25 میں زیادہ تر محمد رفیق سودا کوئی لگائیتے ہیں لیکن نہیں اردو کا جو سب سب سے قدیم قصیدہ کو ہے وہ ہے ہمارے پاس محمد گولی کتب شاہ لیکن اردو کا باقایتہ بانی کون ہے وہ ہے مرزا محمد رفیق سودا اگر آپ کو محمد گولی کتب شاہ مل جائے اور محمد ابراہیم سودا مل جائے تو آپ کو یہی بار لگانا ہوگا کسیدہ کو محمد گولی کتب شاہ بشن ہے کہ اس کی جو کوشن کی دیفنیشن ہوگی کوشن کا جو موضوع ہوگا وہ آپ کو پڑھنا ہوگا کہ ہمارے قدیم پوچھا گیا ہے یا سب سے پہلا بانی پوچھ دونوں میں فرق ہوتا ہے نیچ بات کہیں کہ محمد گولی کتب شاہ کا جانشن تھا وہ اس کا بھتیجہ اور اس کا داماتت اس کا نام ہے محمد گتب شاہ جو اس کا آگے آرنے والے وقت میں کولپنڈا کا بادشاہ گناتی اور اسی نہیں ان کے جو کلیات ہیں ان کو ایک سیکوئنس میں لگوایا اور پھر ان کو مرلتربی ہے جس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں کتنے اشعار تھے تو لگوا اس میں کتنے تھے پچاس ہزار اشعار تھے نوٹ کر لیں کافی مرتب پوچھا گیا ہے کہ جو محمد گتب شاہ نے محمد گولی کتب شاہ کا جو کلیات ہے وہ مرتب کرایا تھا تو اس میں کتنے اشعار تھے دام سا ہوگا آپ کا پچاس ہزار اشعار لگوا اس کے بعد اس کو پھر دوبارے سے مرتب کیا گا جو کیا تھا ڈاکٹر زور نے محمد گولی کتب شاہ کو جو ان کا کلیات تھا اس کا پھر بعد میں ڈاکٹر زور نے انیس سو چالیس میں مرتب کر کے شائع کیا یہ دونوں الگ الگے اگزام میں ایک مرتبہ پوچھا گیا ہے محمد گولی کتب شاہ کا ڈاکٹر زور نے کس سن میں کیا تو آنسر ہوگا انیس سو چالیس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے لکھ رہا ہے انیس سو چالیس میں ڈاکٹر زور نے محید دن قادری زور نے ان کا جو کلیات ہے وہ شائع کیا تھا انیس سو چالیس میں محمد گولی کتب شاہ کا تو یہ چیزیں جو آپ کو اگزام میں یاد رکھنی ہے اور یہی سے آپ کا سارے سوال بن سکتے ہیں نیس سو چیزیں ان کے جو کسیدے کی تعداد ہیں وہ بارہ ہیں جس میں سے چھ مکمل ہے چھ نامکمل ہے تو یہ نہیں کل جاتا ہے کہ کتنے مکمل ہیں کتنے نامکمل ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ ٹوٹل جو کسیدے ہیں وہ بارہ ہیں جس میں سے چھ مکمل ہیں مکمل ہیں اور چھاں نامکمل ہیں نیس پوائن پر پڑھیں گے قیام شہر حیدرابان یعنی کہ محمد گولی کتب شاہ نے جو آج آپ حیدرابان دیکھتا ہے اس کے قیام یا اس کی بنیاد جو ہے وہ کس نے ڈالی تھی محمد گولی کتب شاہ نے تو یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے نیس سوال جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ محمد گولی کتب شاہر بادشاہ تھا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاہر بھی تھا تو شاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری صرف میں تباہ آزمائی کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ قریب قصیدہ گو ہیں گزر گو بھی ہیں اور آپ کو سنا بھی ہوگا کہ یہ نظم گو بھی ہیں یعنی کہ انہوں نے لگ بر ہر صرف میں تباہ آزمائی کی ہے لیکن ان کو جو مشہور ہیں ان کو جو خاصیت ہیں ان کی جو کلام جی یا ان کے جو اشار کی بہت زیادہ تر ان کو پائی جاتی ہے وہ ہم کی گزر میں کیونکہ ان کو ہی پہلا گزر گو شاہر بھی تسلیم کیا جاتا ہے تو ان کی گزر بھی خوص خصوصیت ہے میں نے ایک پوائنٹ لکھ دیا ہے کیونکہ بریفنگ میں جانا ضر نہیں ہے تو اس سے کوئی سوال نہیں ملتا لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد گلی قطب شاہید اور گزر کے خصوصیت ہے وہ کیا کیا ہے حالانکہ انہوں نے ہر موضوع پر نظم لکھی ہے شائری کہی ہے اور گزر بھی کی ہے جیسے آپ نے پڑھا پیو گا انہوں نے ہندو توہار پر بھی نظم کہی ہے مسلم توہار پر بھی انہوں نے نظم کی ہے عدل فدر پر شبی برات کے موقع بھی انہوں نے نظم کہی ہے اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جو مذہبی ہے تباہ سے آپ نے دیکھا ہوگ اور ان کی جو گزر ہے اس میں مذہبی کا جو رنگ ہے وہ بلکل دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ چند خصوصیات کو میں نے آپ پہ ہائیلائٹ کیا ہے تاکہ آپ اس سے بھی اندازہ رہا سکیں کہ بھی ایک 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 میں کس طرح کوئی موضوع آنا ہے اس طرح کوئی نظم آتی ہے تو آپ کو ان کو معلوم ہو تو ان کی گزر کی جو خصوصیات ہے وہ اظہار بیان کسی بھی شاید وہ سب سے زیادہ جو مطبوریت ملتی ہے مشہور ہونے کے لیے جو قبول عام ہوتی ہیں عام میں جنتہ میں تو وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا جو اظہار بیان ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی سہل زباب میں ہونا ضروری ہوتا ہے تب ہی کوئی بھی جو سامین ہوں گے وہ اس شیر میں اس اشعار کو جلد سیدھر رکول کر سکتے ہیں کہ آپ میں جو گزر کی خصوصیت ہے اس میں سب سے پہلا اظہار بیان ہے دوسرے جو خصوصیت ہے ان کی گزر کی وہ ہے مذہبی ان کے اشعار میں ان کے کلام میں جو ہے وہ آپ کو مذہبی رنگ دیکھنا کو ملے گا یہ کسی ایک مذہب میں نہیں کرتے تھے جتنے بھی ہندوستان میں مذ مذہب دے چاہے ہندو دھرم کی بات کرے چاہے مسلم مذہب کی بات کرے انہوں نے ہر موضوع پر ہر مذہب پر انہوں نے اپنی جو شائری کی ہے وہ دیکھنے کو ملتے کی ان کے کلام ہے ایسا نہیں کہ صرف مذہبی اعتبار سے انہوں نے زیادہ کلام لکھا ہے انہوں نے ہندوستانی بھی مسترگر تحصیل پر بھی کافی اشعار لکھے ہیں نیشن ہمارا پاک یہ دیکھتا ہوئے بھی ہیں اور آخر میں بسکر ہمارا پاک عشق یا موضوع یعنی کہ انہوں نے اپنے شائری میں جو موضوع بنائے ہیں اس میں عشق کو بھی جنگہ دی ہے یہ سارے چیزیں تھیں جو آپ کو examper point of view سے یاد رکھنی ہے اور اسے no doubt کر لینا ہے امید ہے کہ آپ کو سارے چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی پھر بھی کبھی بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگے کہ بھئی یہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا بس اپنے براہوں کو معلوم ہی یہ لیکھا ہے اس لیکچر میں یہ اس سے پہلی جتنے بھی ہمارے لیکچر ہوئے ہیں پردو کے یا اور بھی تمام بھی آپ کو کوئی چیزات میں نہیں آرہی ہیں تو بلا شبہ بلا تکلف آپ ہمیں پریشان کر سکتے ہیں ہم آپ کے پریشانیوں کو دور کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو آگی لیکچر میں ہم لوگ بیجاپور کے عادل صاحب شانی کے بارے میں بات کریں گے جو بھی اگزام کے پوائنٹ آفیو سے بہت اہم ہے تو لیکچر ہو کچھوں کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار بہت انفرم کرتا ہوں کہ جو بچے تی جی تی یا ایلٹی گیٹ کی پیٹو پیشن کرنا چاہتا ہے ایزا اردو وہ جڑ سکتا ہے آپ کا جو بیٹس ہے وہ اور لیڈی سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ڈیمو کلاس آویلیبل ہے فری آف کورسٹ ہے باقی آپ اس نمبر پر فون کر کے واتس اپ پول کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے آپ لوگوں سے نیٹس میں ویڈیو میں شکریہ